موسیقی ادھر ابو حیرہ دوڑ گیا دوڑتا چلا جا رہا ہے لوگ انہیں دیکھا ابو حیرہ جیسا دویش کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں آج دوڑتا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا ابو حیرہ کیا بات ہیں دامن جھتک دیا دوڑتے دوڑتے کہا مجھے مطلقو جانے دا مجھے گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے گھر پہنچا دروازے پہ تستک دی اندر بولی والدہ مم بل باب کون ہے میرے دروازے پر ابو حیرہ نے عرض کیا مہ جی اگر تیرے بڑھے ہاتھوں میں قوت ہے مارنے کی تو بیٹا پھر آج ہو گیا ہے مار کھانے کے لیے دروازہ کھولو مالدہ نے کہا دیکھے کچھ دیر انتلاع کرنی ہوگی انتظار کے بعد دروازہ کھولے گا ابو حیرہ کہتے ہیں میری وعدہ کی آواز کانوں میں پڑی میرے زمین نے فیصلہ دیا کہ رحمت علی آرمین کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے آواز میں کفر کی تلخیر اختتی ایمان کی لذتکار فرما تھی تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا وعدہ کے چہرے پر ایمان کا سورج تلو ہو چکا تھا سفید بھروں سے پانی طبق رہا تھا میں نے پوچھا دیر سے دور نہ کھولا کہ لگی ہاں کہ آنے سے کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی میرے زمین نے فیصلہ کیا وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت علی آرمین کے قدموں سے دور گزر نہیں ہے وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت علی آرمین کے غلامی سے دور گزر نہیں ہے تو بیٹا نہائی ہوں اپنے جسم کو غیرازتوں سے ساف کرنیتی ہوں پانی سے نہا لیا ہے میں نے اب جنگی سے رحمت علی آرمین کے قدموں میں پہنچا دے تاکہ میرے روح کی کسافتے تیرا قائد اسلام کے ایمان کے آب حیات سے دھوڑا لے اب روحی رب کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا اس نے اس میں کوئی دیکھنے والیاں تونگیاں کٹوا دیتی ہے ایمان نہیں رہتی لیکن ازلہ نے اپنے معبوب کو وہ حسن عطا کیا کہ دیکھنے والے پہلے ایمان آتے ہیں پھر گھنے کٹوا دیتے ہیں سب سے پہلا انعام ملا محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم کو اور نبوت کے بعد قرآن نے نمبر دیا ہے صداقت کو اور نبی کے بعد صداقت کا تاجدار ابوبک صدیق انبیاء کے بعد صداقت کا تاجدار کون بھائی صدیق اکبر جس کو خود حضور نے اس امت کا امام بنایا جس کو خود حضور نے اپنی حیاتِ طیبہ میں مسلح پر کرا کیا جس نے اپنے قائد کی حیاتِ طیبہ میں اس امت کو ستہ نمازیں بہائیں اور جس کی قیادت میں اس امت نے جھوٹے نبیوں کو پیوند زمین کیا ماشاءاللہ ہاں یہی تو بڑے ہو کر باطل کے سینے داغ دیں گے یہی کہہ کر یہ میرا سمائے یہی تو میرا آس لیا ہے میں ایک سوال کرتا ہوں ہاں جواب دیجئے گا صدیق کہہ کر اتنا اے انسیوں کذاب مٹایا کس نے صدیق ایسی ضرم لگائی ہے کہ یہ آواز ابھی مدینہ جا پوچے اتنا اے انسیوں کذاب مٹایا کس نے زور ردد کا زمانے سے ہٹایا کس نے فارس اور موم کو مٹی میں ملایا کس نے اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے ثانی اثنین ہرے اللہ کا شیدائی ہے جا کے بھی پہلوے محمد نے جگہ پائی ہے یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو جو صدیق کا نہیں بنے گا پیشاور والو قرآن اس کا نہیں بنے گا جو صدیق سے دور ہو جائے گا قرآن اس سے قرآن اس کے قریب نہیں آئے گا جو صدیق سے دور ہوگا جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت کے چراغ کروشن ہوں گے قرآن میں ہی دلے لگا لے گا نبی کے بعد صداقت کا تاجدار کون صدیق صداقت کے بعد نمبر دیا قرآن قیم شہادت کو اور فاروق آدم شہید عثمان زنورین شہید علی و مرتضی شہید فاروق آدم حلت عثمان کی شہادت کس تاریخ ہوئی مولی مت بولیں نا یہ میرے پہلی تھے دوست بولیں نا کس تاریخ کو حلت عثمان کی شہادت ہوئی اطارہ سن پکڑے گئے کیوں پکڑے گئے یہ اس لیے ہم نے بنائے یہ اس لیے ہم نے محط کی ہے کہ یہ خودصورت نہیں لگے آپ کو خودصورت نہیں لگے تو آپ لگاتے نہیں اس کے پیچھے جب آپ یہ اتار دیں گے تو یہ چپن جائیں گے اس لیے یہی لکھا ہے ہم نے اٹھارہ زنہ جہا سن پہنتیس نجلی جب آپ کو پتہ نہیں تو آپ کے بچوں کو کیسے پتہ ہوگا بچوں کو یاد کرائیے ان کو پھر انعام دیجئے جو بچے یاد کریں ہم کو انعام دیجئے آپ کو یہ بیٹا اگر یہ یاد کر کے سنا دو تو تجھے دس روپہ انعام دوں گا اس کو بچپن میں یہ باتیں یاد کرا دو تاکہ زندگی کے اگلے سفر میں وہ منافقین کے مکرہ اور دجل کا شکار نہ ہونے پائے اپنے بچوں کو یاد کرو گئے تھا حضور کی کتنی بیٹیوں تھیں ان کے نام بتاؤ آپ نے تو فرض کفایہ ڈا کر دیا سب کا لیکن یہ سب کو آنا چاہیے اور بچوں کو بھی آنا چاہیے نبوت کے بعد سواکت کا تاجدار سدی کے اکبر شہادت کا تاجدار فاروق اعظم شہادت کا تاجدار حسنان زمورین شہادت کا تاجدار علی المرتضی یہ چار طبقے اس کے بعد ہے کی طاحت ان کے نقصے قدم پر چلنے والے خوش نصیب ان کے نقصے قدم پر چلنے والے خوش نصیب وہ حسن بن علی ہوں یا ماریہ بن عبی سفیان ہوں یا عمر بن عبدالعزیز ہوں یہ وہ خوش نصیب طبقے ہیں جن پر اللہ کے نامات کی بارش ہوں ہم اللہ سے یہی مانگا ہے کہ الہو العالمین ہمیں وہ راستہ عطا کر کہ جس پر تیرے انعام یافتہ بندر چلتے ہیں اہدن السلام پر مستقیم اور میری گھری میں کاشن دے دیا ہے اشارہ کر دیا ہے کہ وقت کچھ زیادہ ہو گیا میں اسی پر اتفاہ کرتا ہوں رات کو انشاءاللہ ناصر چوک پر مفصل بات ہوگی